مقصود عاشمی ہے اور سادات ہسپیٹل توبہ ٹیکسنگ میں جو بہت جلدہ آ رہا ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ سے پہلے بھی ملاقات کی تھی اور جو معزز مہمان ہم نے پہلے اپنے اس شو میں بلائے تھے وہ سی او ہی ہے سادات ہسپیٹل توبہ ٹیکسنگ کے سید مقبول سینشاہ صاحب جو کہ ڈسٹرک فزیشن ہے انڈوسکوپک سپیشلیسٹ ہے اور ڈسٹرک فزیشن کے طور پہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل توبہ میں بھی سرف کر رہا ہے اور تو آپ کریے سکتے ہیں ہمارے کچھ ڈارمالی ہو جاتا ہے ٹیکنیکل ریزنز تو اس کی وجہ سے اب ہم لگتار آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو بتائیں ہم نے لازٹ ایمنا آپ سے بات کی تھی کہ کرونا بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ویکسینیشن کس طرح ہے اس کا علاج کس طرح مونکر ہے اور اس کی احتیاط کیسے بلتنی ہے میرا خیال میں ہزاروں لوگ اس چیز سے استفادہ اصل کیا ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے صراحہ اپنے پیغامات ہم تک پہنچائے اور جنہوں نے مطلب ہمیں اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ ہم فردر اس پر ویڈیوز بنائیں سر سے ہم نے دوبارہ ٹائم لیا مطبور اسین شاہ صاحب سے سر آج ہم جس حوالے سے سب سے پہلے تو سر اسلام علیکم سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ thank you very much ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا loud and clear اپنی لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں کووڈ کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ سر بہت سارے لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن ابھی بہت سارے لوگ کیونکہ نئے جڑے ہیں آپ سے گزارش ہی ہے کہ سر ایک ڈیرھ منٹ دو منٹ میں جتنا آپ جلدی سمرائز کر سکیں کہ کووڈ بیسکلی کرونا ہے کیا پھیلتا کیسے علاج کیسے ممکن ہے ویکسینیشن کیسے امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک دو منٹ کوورویو آجائے پھر ہم پوسٹ کووڈ کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکلی کرونا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوشکی ہیں میں نے بھی کی ہیں اور لوگوں نے بھی کی ہیں اس پر بہت زیادہ چیزیں کی ریپیٹیشن ہی ہیں ہاں تو دو چار چیزیں ہم کر لیں ایکسٹرا جو کہ اب نئی چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا کی علامات تو سب کو بتائیں کہ وہی ہے فیبر ہے کف ہے اور سانس کا خراب ہونا ہے لیکن اس دفعہ جو اب نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ دنوں سے وہ یہ ہے کہ کرونا کی علامات بھی چینج ہو گئی ہیں اب لوگ جو زیادہ پریزنٹ کر رہے ہیں جو زیادہ لوگ آ رہے ہیں جو آپ پیٹ میں درد ہو رہی ہے تھوڑے سے موز موشن آ رہے ہیں الڈی آ رہی ہے تھکاوٹ بہت ہو رہی ہے اور جسم میں دردیں ہو رہی ہیں اول ڈے پیشنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے یہ باتیں صحیح نہیں کر رہے تو اب اس کی پریزنٹیشن تھوڑی سی پہلے سے مختلف ہو گئی ہے ایک تو یہ بات ذہن میں رکی جائیے باقی وہی باتیں ہیں ساری کے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے جو انویسٹیکیشنز ہیں وہ سال ہی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آل روست کور کر لی ہوئی ہیں اس میں بلا خیال آپ ریپیٹیشن نہیں کرتے جی بہتر آپ کی جتنے بھی سوال آنے ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر سعید مقبول السینشاہ صاحب سے ہم پوچھ لیں آج کی اس ویڈیو میں اب وبا کا لفظ اتنا خوفناک ہے ہم نے اس دفعہ دیکھا وبا ہم نے کتابوں میں لفظ پڑھا لیکن وبا کا وہ جو خوف ہے اور اس خوف میں جو فرنٹ لائن وارئیرز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم کریں گے ان لوگوں کی خدمت اور ان لوگوں کی دیکھوال ان میں ڈاکٹر سعید مقبول السینشاہ صاحب کا نام آتا ہے کیوں کیونکہ جب ایک پیشن بیمار ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے یا اس کے قریب جانے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے بہت خطرنات پوزیشن تھی سر نے بہت زبردست فائٹ کیا اور لوگوں کی دیکھبال کی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے اللہ جو ہے ہزاروں لوگ اس سے احتیاب ہوئے ان سے ہم آج یہ بیس طرف آدھا حاصل کریں گے سر کرونا ہو کے ختم ہو جاتا ہے بہت سر لوگ یہ کمپلینڈ کریں کہ ہماری ویکنس نہیں جاری تو اس کے حوالے سے آپ کیا ہوئے اچھا یہ جو بیسیکلی کرونا ہے یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہوئی اور ختم ہو گئے اور بندہ نارمل ہو گیا اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ کافی دیر تک اس کا اثر رہتا ہے تو پہلی تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے یہ کافی دیر چلے گی اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج تک پہنچے ہیں آپ کے لنگ کی انوالمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی جن کی لنگ کی انوالمنٹ ہو جاتی ہیں ان میں تو بہت بہت کئی کئی ماں چلتا رہتا ہے جن کے اندر نہیں ہوتی ہیں ان میں جندی ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے مسئلے بن سکتے ہیں خدا خاصتہ موت پشن کی واقعہ ہو سکتی ہیں جب اس سے آپ نکل آتے ہیں تو اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی علامات ہوتی ہیں جو بڑی عرصہ چلتی رہتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے آپ نے پوائنٹ آٹ کی ہے وہ کمزوری ویکنس پہلی بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کا نام سن کے ہی ایک انگزائیٹی اور ڈپریشن لا محالہ طور پر تاریخ ہو جاتا ہے تو وہ جو ڈپریشن اور انگزائیٹی اٹسلف جو ہے وہ بھی لیتھارجک بندے ہو کرتا ہے بندے میں انرجی جو ہے وہ لو کر دیتا ہے تو وہ ایک ایلیمنٹ تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں آتے ہو اس کی پین سے گزرتے ہو تو آپ کی اپٹائٹ آپ کی بہو کم ہو جاتی ہے اس سے جو ہے جسم کے اندر مزید نکاہات ہوئی وہ ایک ایلیمنٹ ہے پھر اس کے بعد جو آپ اس میں میڈیسن یوز کر رہے ہو وہ بھی اچھی خاصی اس میں سٹیروائیڈ ہیں اور انٹی وائرل ہے اور دوسری تیسنی ان کے اپنے سائیڈ فیکٹس ہیں بہتر تو یہ ساری چیزیں جب آپ مکس کرتے ہو تو اس کے بعد پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ کرونا اٹسلف بھی ویکنس کرتا ہے بہتر تو یہ ساری چیزیں جب مکس کرتے ہو تو اس کے بعد پیشن جب ریکاور بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ویکنس جو ہے وہ کافی دیر چلتی رہتی ہے اب وہ کتنی دیر چلتی ہے یہ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کرونا جو ہے وہ کس حد تک ہوا ہے کچھ لوگوں میں تو یہ دو چار دن چھے دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے اندر کچھ ہفتے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں میں کئی ماں بھی لگ سکتے ہیں قرآنہ کا اثر جن کے اندر وہ پیپرے ڈیمج ہو گئے اور پیپروں کے اندر ریجرول ڈیمج فائی پروسز ہو گئی اس میں پھر مسئلے جیس ہوتے رہتے ہیں لیکن جو پوائنٹ ہے جو میئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مجورٹی آف پیشنٹس ہیں جو اکثریت ہے پیشنٹس کی جن کے اندر کرونا ہوا اور وہ اس بات پر بڑے کرشان ہوتے ہیں اکثر اسی بات کو لے کرتے ہیں کہ ویکنس بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک نیچرل ہسٹری ہے اس بیماری کی اس بیماری کی ایک نیچرل ہسٹری ہے کہ اس کے اندر ویکنس ہوگی تو جب آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے یہ نیچرل ہے تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یعنی تماغ سے وہ خلش نکال دیں کہ خدا نا خاصا ہم ابھی بھی ڈینجر سنون میں بیٹھے ہیں اور ابھی بھی خدا نا خاصا کچھ ہو سکتا ہے ویکنس کچھ ہفتے رہے گی کچھ دن رہے گی اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اپنا جو سٹریس ہے اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کریں روٹین پر واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ انگیج ہوں جب آپ اس آئیسولیشن پیرنٹ سے نکل جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انگیج ہوں جو آپ کی ہمبیز ہیں جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر واپس آئیں اس سے کیا ہوا کہ جو سٹریس ہے وہ آپ کا ریلیز ہوگا بہترین ملکہ آپ خود کوشش کریں گے اس چیز سے باہر نکلنے کی تو زیادہ جلدی نکل سکیں گے روٹ صاحب آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے میڈیسن اور گائیڈ لائن باٹ آپ کا خود اس میں بہت رول ہے سر اس میں ہیڈک کی بھی بہت کمپلینٹ آ رہی ہے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ سوالات جوڑ رہا ہے تو پلپ اس میں ہیڈک ختم نہیں ہو رہی تو کیا مطلب اس کے لئے بعد میں کوئی میڈکیشن چلانے امپورٹنٹ ہوتا ہے جن لوگوں کو ہیڈک رہ رہی ہے کرونا ختم ہونے کے بعد کیا آپ نے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے واپس ہیڈک جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس کی سیمٹم ہے اس کی کرونا کی ہیڈک وہ تو جلدی ٹھیک ہو جاتی اس میں آپ پہنا ڈال دیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوسری چیز سٹریس ہے میں آپ بتاہتا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہیڈک ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس سٹریس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر فیصلہ کر رہے گا کہ ہیڈک کی کیا ہے آیا سٹریس کی وجہ سے ہو رہی ہے آیا کہ کرونا کا ایک حصہ ہے کسی میڈیسن کا کوئی سائیڈ فیکٹ آ رہا ہے یا خداانا خاصا پیشنٹ کو مرد پریشر کا مسئلہ شروع ہو گیا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سردرد کی وجہ گیا لیکن ایک بات ہے کہ سردرد جو عام طور پر کرونا کے پیشنٹس میں ہوتا ہے وہ جیسے جیسے آپ ریکاور ہوتے ہیں وہ ہیڈک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ ویڈن فیو ڈیس وہ ٹھیک ہو جاتی ہے سمپل پینا ڈاو اس کے لئے لینے ہوتی ہے اگر زیادہ ہو تو اس کے لئے انیس ایٹس در آیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بہتر ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو آپ کا مولج ہے اس سے آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر ہے انمائی مل سکے آپ کو بتاتا صلی اللہ ہے کہ ڈاکٹر سید مقبول سینشاہ صاحب جو کہ کرونا وار کے انچارج میں اگر آپ لوگ ان سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے آپ اس ٹائم ہماری ویڈیو انگلینڈ میں دیکھ رہے ہیں پتوں کی میں دیکھ رہے ہیں ٹوبہ میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ملکہ ہیس آئلویز آویز آویلیبل فور سوشل ویل فیر اور آپ لوگوں کی خدمت کے لئے تو 0333 45 14 291 is a number آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو بہتر ہیں ہماری فرما سکے اچھے سر ڈیابیٹیز پہلی مان نہیں تھی جو شوگر کی بیماری ہے بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں ہمیں بہت سارے سوال جڑے ہوئے ہیں ہمارے فورم پہ کہ کرونا ختم ہو گیا ہے لیکن کرونا ہمیں ڈیابیٹیز دے گیا ہے ہمیں شوگر کی بیماری دے گیا ہے تو آپ کیونکہ شوگر کے already specialist doctor ہیں اور شوگر کے مرس کے specialist doctor ہیں ابھی کرونا کو دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے قسم پر ان دونوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کرونا ختم ہونے کے بعد جو شوگر ہو جاتی ہے اس کی ریزن کیا ہے وہ تو لوگوں کو شاید یہ سمجھانے کیا ابھی اتنا فائدہ نہ ہو لیکن اس کیلئے کرنا کیا چاہیے اس کے حوالے سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ آپ کو ذنبشین کرنی چاہیے کہ جو کرونا کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے وہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے تو جب عام طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے اس میں آپ ریلیکس رہیں اور اس میں جو ہے آپ اس کو زیادہ سار کے اوپر سوار نہ کریں ٹھیک ہے یہ جو ہے شوگر عام طور پر جیسے جیسے کرونا ٹھیک ہوتا ہے اس پیسے پیسے یہ شوگر لیول بھی دور بنانا شروع ہو جاتا ہے انیشیلی آپ کو اس کے لئے انسولین دینی پڑتی ہے جب انسولین کا نام آتا ہے تو لوگ پر اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ کچھ دنوں کچھ ہفتوں کے لئے ہوتی ہے ہاں ایک چیز ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے کہ اگر جو ہے وہ کرونا پہلے ہی پیشن کو شوگر چل رہی ہے اور آپ کو کرونا ہوا یا آپ کو جو ہے سٹیروائٹس کی وجہ سے انماسک ہو رہی اب آپ کو پتہ چل گیا تو یہ ایسی ہو سکتے ہیں شوگر لیول کے لئے جس میں آپ کو لانگ دل کے لئے چلنا پڑے اگر آپ کو صرف کرونا کی وجہ سے شوگر ہوئی ہے تو وہ وہ ٹھیک ہو جاتی اس کو صرف کیوں کو سوارت نہیں کریں جب ہو گئی ہے تو کرونا ہوا ہی ہے جو ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ آپ انسولین استعمال کریں وقتی طور پر اس کو کنٹرول کریں اور پرہیز کریں بیٹی چیزیں بہتکل استعمال نہ کریں اس کے بعد آئیسا آئیسا یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے سٹیڈ ہٹس بھی شوگر کرتے ہیں تو سٹیڈ ہٹس میں دے رہے ہوتے ہم تو جیسے جیسے چیزیں روٹین کی طرف آتی ہیں شوگر بھی روٹین کی طرف آ جاتی ہے یہ پریشانی بڑھیں بھی عام طور پر خدا نفاستہ اگر آپ ایسے مسئلے میں کی جسے میں پھنس گئے ہیں اور اللہ اللہ شکر اگر آپ کا کرونا ٹھیک ہو گیا اور ابھی کوئی ایک سمٹم علامت آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو جس مولد سے آپ کا کرونا یا بلکہ ان کی ہلپ سے یا گائر لائن سے کرونا ختم ہوا ہے نیگٹیو ہوا آپ بہترین کوشش یہ کریں کہ کسی اچھے مولد یا اسی مولد کے پاس واپس آئیں کسی بھی علامت کی صورت میں جیسے کہ اب میں سے ایک سوال ابھی آئے اور انٹرسٹنگ لی ہمیں سوال جنگ سے آئے اور ان نے ہم سے پوچھا کہ مطلب میرے ہی جو والدہ ہیں ان کے لنگز تو ڈیمیج ہو چکے ہیں تو کافی حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی مطلب وہ ڈیمیج ہو مطلب کرونا تو نیگٹیو ہو گیا لیکن جب وہ چلتی ہیں سانس کا پھولنا اور یہ سارے معاملات تو اس کے حوالے سے جن پیشنس کے ایسے کو پروبلم چل رہا ہمیں کیا گائر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ایک سیس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس بات کو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اگر کرونا کی وجہ سے آپ کے لنگ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو آپ کو کچھ حرصہ یا شاید زیادہ حرصہ آپ کو یہ مسئلے رہیں گے شکل جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈاوٹ کرتے ہیں اور یہ رہا ہے کہ جب انسان بالکل نورمال تھا جانک کرونا وہ اس کے بعد سانس چلنا شروع ہو گیا تو بات ایکسپٹ ہی نہیں کرتا تب وہ ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ واپس روپین پر جانے کی اور ایکسسائز کرنے کی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کیا آتا ہے کہ وہ دوبارہ کام خربی کی طرف چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ چیز کو ایکسپٹ کریں اگر آپ کا لنگ ڈیمیج ہو گیا اور ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا لنگ ڈیمیج ہو گیا اور اس حد تک آپ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مانیں دوسرا آپ خود اپنا انیلیسز کریں فلس کریں کہ میں واش روم میں آسانی کے ساتھ جا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اتنا تو آپ جائیں اگزرشن کر لیں لیکن اگر آپ مورنگ واک یا ایونگ واک پر جاتے ہوئے آپ کی اگزرشن دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ ناک ہے اس کو روک لیں اور دوسری بار اس کے علاوہ باقی چیزیں ٹیکنیکل ہیں کہ وہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا اس میں میڈیکیشن کی ضرورت ہے اگر نہیں ہے آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے آپ اگر جاب ایسی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ اگزرشن کرنی پڑتی ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا خاص ارگونٹ پیشنس کے اندر جن کے پوسٹ کووڈ لنگ انجری ہے جن کے لنگ فائی بروسس ہے جن کے اندر لنگ جو ہے وہ اس کا فنکشن مکمبر رہ گی تو ان کو موڈیفکیشن اپنے لائشتار میں بھی کرنی پڑیں گی اپنی حیبٹس کے اندر بھی کرنی پڑیں گی اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی انٹچ دینا پڑے گا تاکہ وہ اس کا بھی علاج کریں اور اس کے بعد در اس میں جو رینفیکشنز ہوتی رہتی ہیں بلکی رینفیکشنز اس کے لئے ویکسینیشن کا گائیڈ کریں اس کے لئے وہ آپ جو ٹیکنیکل آپ کو معلومات کو دیتا ہے بہتر اچھا ہمارے ساتھ ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے محسوس ہونے لگا ہے کرونا کے بعد کہ مجھے پہلے جیسی نیند نہیں آتی اور میں ہر وقت اس ڈر میں رہتا ہوں جیسے مجھے کچھ ہو جانا ہے دپریشن ہے جو میں سارا ان کی عبارت پڑی ہے دپریشن اور ان سومنیاں کیا مطلب یہ کرونا کے دوران بھی ہوتا ہے اور کیا کرونا کے بعد سپیشل ہوتا ہے اسی چیز کا حصہ ہے ایک تو وہ کرونا کی سائکلوجیکل منیفیسٹیشنز بھی ہیں کہ کرونا جو ہے خود بھی برین پہ اور سائکلی پہ جاگے اس نے انداز ہوتا ہے دوسرا اس کا نام جو ہے وہ ایک بہت بڑا خوف اور ایک ٹیرٹ کا نام ہے سوسائیٹی میں لوگ مر رہے ہیں اس سے انسائیٹی اور پریشن کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہی نا کہ روٹین کی طرف آئیں اپنے آپ کو نورورائز کریں اور اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو پھر آپ سائکلوجیکلی سپورٹ حاصل کریں سائکالوجیسٹ سے رابطے میں رہیں وہ آپ کو ٹریننگ سیشنز کریں وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ نے کیسے کوک کرنا ہے اس سے بھی اگلی بات جاتی ہے تو پھر آپ کو سائکیٹریس کے ساتھ بھی انٹیکس لینا پڑے گا کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں اگر آپ کو نیت آنا بلتو باند ہوگئی ہے لیکن جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سرپسوار ہونا کریں اس کو سرپسوار کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو اس کے مسائل ہیں وہ تو اپنے جگہ پہ ہیں لیکن جب ہم آپ کسی چیز کو سرپسوار کر لیتے ہیں تو چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر ہینڈل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے روٹین پہ رہیں نال مرڈ ہیں اور اپنے ڈاکٹر انٹیکس لینا ہم نے پاکستانی ہے ہمارا ایک بڑا ہوتا ہے کھانے پینے کے بڑے شکین ہوتا ہے کرونا نے ایک چیز بہت زیادہ ڈسٹرپ کری ہے اور وہ ہماری زبان کا ذائقہ ہے جس جس بات کو لے کر کے میرا کا لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکا رہے ہیں کہ ذائقہ نہیں آرہا چکن کڑائی کھائیں پراتھا کھائیں تو یہ ذائقہ اڑ جانا کرونا کی ایک سیمٹم تو ہے بہت سالے لوگوں کا رسول بہت عرصے سے نہیں آرہا ذائقہ تو پوسٹ کووڈ میں ذائقہ باپس لانے کیلئے ایک کوئی ریمیڈی ایک کوئی میڈیسن یا آپ کیا گائٹ کریں اچھا اس پہ ایک اٹھرسٹک بار میں شیئر کرتا ہوں آپ سے میں ایک پرمیلولوجیسٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ریسرچ پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر ٹیسٹ اور سمیل چلی جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے اس سینس میں اچھا سائن ہے کہ ان لوگوں کے اندر عام طور پر کام آتی ہیں جن کے اندر ٹیسٹ اور سمیل جاتی ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت کام آتی ہیں تو یہ تو ایک اچھی بار ہے باقی ہے کہ وہ ریمیڈی تو یہ ایسٹ تو کوئی اس کی ریمیڈی نہیں ہے دیسی ٹوٹکے تو آپ کر سکتے ہیں جو بھی کرنے لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اس فیس سے نکلتے ہو یہ خود بخود بحال ہو جاتا ہے اور خود بخود جب تک یہ بحال نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اپنی جو بیلنس ڈائیٹ ہے اس کو میڈیسن سمجھ کے استعمال کرنا ہے وہ ہوتا ہی ہے جب آپ کا ذائقہ جاتا ہے جب آپ کو انسائیٹی یا ڈپریشن آتا ہے تو آپ کھانا کام کر رہتے ہیں تو آپ کو کھانے کی حاجت محسوس نہیں بھی ہو رہی تو آپ اس کو میڈیسن سمجھ کے ایک بیلنس ڈائیٹ جو ہوتی ہے جس میں فلوٹس، ریجیٹیبلز، میڈ سب کچھ شامل ہے وہ آپ لیتے رہیں تاکہ آپ کیٹیبلیزم ملا جائیں ملیٹریشن ملا جائیں اور آپ کی باڈی ہے ڈاؤن نہ جائیں جب تک یہ نہیں دیکھنے کر رہے آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہے ہیں لیکن یہ فیدن فلوٹ ایسی ٹھیک ہو جاتا ہے بہتر ہے ملہ آپ نے سب سے پہلے خود کو خود بہتر کرنے کی کوشش کر دی ہے اس کے بعد کا جو آپشن ہے جو ابھی تھا کم سمجھے ہیں اگر آپ کی علامات ہوئی بھی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ اپنے مالش کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو بہتر سے بہترین گائیڈ کر سکے سر کووڈ ہو گیا کووڈ ختم ہو گیا کسی ایک شخص میں کیا آپ اسے ویکسینیشن کروانی چاہیے کیونکہ ویکسینیشن میں بھی وہی انٹی بوڈیز پیدا ہوتی ہیں اور جو ہے کرونا ختم ہو جائے تو وہی انٹی بوڈیز پیدا ہوتی ہیں آپ کیا گائیڈ کریں اس کا جواب اگر آپ اسے یہ پوچھیں کہ بکس میں کیا لکھا ہے تو ہاں کروانی چاہیے بکس میں یہی لکھا ہے کہ سب کو کروانی چاہیے جن کو کروانی چاہیے جن کو کروانی چاہیے ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ جن کو کرونا ہو گیا ہے وہ فور ٹو سکس ویکس کے بعد مہینے سے ڈیڑھ مہینے کے بعد ویکسینیشن کریں جب ان کی سنٹرز ریلیو ہو گئی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اس چیز سے نکل گئے ہیں تو اس کے بعد آپ فور ٹو سکس ویکس کے ساتھ بعد یہ لگوا سکتے ہیں لیکن اس میں ایسی بات میں کمے لگاؤں وہ یہ ہے جو کہ ابزرویشن ہے جس کو میں آپ کہیں پہ کوٹ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ کوورڈ ویکسین اینڈیوز بھی کرونا ہو رہا ہے کیونکہ جو ہم ویکسین ہماری چاہینا یہ لائیو ٹرنورڈ ویکسین ہے تو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر ایسی پیشنٹس جن کے اندر کے لنگ ڈیمیج رہ گیا تھا اور کافی زیادہ رہ گیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے نکلے ہیں تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ کنسلٹ کر لیں اس حوالے سے کہ وہ ویکسین کروائیں یا نہ کروائیں جو کتابی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی کروانی ہے اور فور تو سیکس ویکس کے بعد کروانی ہے لیکن انڈویجلی ہر بندہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان سے پوچھ لے کہ میں ویکسین کرواؤں ہوں یا نہ کرواؤں بہتر ہے سر جو آپ نے بتایا ویکنس کے حوالے سے دپریشن انسومنیا ٹیسٹلیسنس کے قویسن آئے آپ نے اس کے علاوہ ابھی تک جو ہمارے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کے ایک سب سے اچھی بار جو میں لوگوں سے شیئر کرنے لگوں وہ یہ ہے کہ سات بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک میں نے سر کو لگا تار محنت کرتے دیکھا ہے آپ لوگوں کی بہتر سیف کے لئے تو اگر ہم یہ سارے سوال سر سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے تو اس کو لے کر کے سر آپ یہ بتائی گا کہ یہ جو ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کو کرونا ہو کے ختم ہو گیا اب کیا اس کو مزید جب یہ پتہ چلا کہ میرا انٹی بوڈیز بن گئی ہیں تو فردہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں کسی فلمولوجس کے پاس یا کسی مولوجس کے پاس جانا چاہیے یہ چیک کرنے کے لئے کہ کتنا ڈیمج ہوا ہے یا کوئی ڈیمج تو نہیں کر کے گیا اگر ہمیں کوئی علامت نہیں ہے نہیں اگر اسیمٹومیٹک پیشنٹ ہے جس میں کوئی بھی علامت نہیں آئی تو رکمینڈر یہ نہیں ہے کہ وہ جائے اور ڈاکٹر کے ساتھ اگر روکے نکل گیا ہے تو ہوپس ہو کہ وہ ٹھیک ہی ہوگا رکمینڈر نہیں ہے اگر کوئی ملی طور پر جاگر کرنا چاہے بطر لے لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ وہ جاگر لازمی اپنے چیک کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے بہتر ہے سر آخری سوال آپ سے یہ ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کوویٹ سے ریکاور کر چکے ہیں الحمدللہ کیا انھیں فالو اپ چیک اپ کروانا چاہے اگر سمٹمز نہیں لیاں اور اگر سمٹمز ہیں جیسے سردرد ہے کتنی دیر تک ان چیزوں کو وہ سفر کرے اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر جاگر چیک کروائے ٹیسلسنس ہے ہینڈرک ہے ویکنس ہے بوڈی اک ہے انسومنیا ہے ڈپریشن ہے یا مطلب ٹینڈرنیس ہے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے اچھا سر اس کے ساتھ یہ بھی بتا جیے گا کہ میدے کا بہت مسئلہ آ رہا ہے میدہ خراب رہنے لگیا ہے یا کہ وومٹنگ اکثر ہو جاتی ہے تو کیا یہ سالی چیزیں کب تک خود سے ٹھیک کرنے کوشش کرنے چاہیے یا لائف سٹائل کو منیج کرنا چاہیے جو ریگلر میڈیکل چیک اپ یہ کم ساکت تو ہماری از اینشن ہمارے طرح ہی نینہ کے لئے ریگلر میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے جس میں آپ کوئی علامت نہیں ہے آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس جا گے کہیں میرے ایک سال ہو گیا اور میں نے اپنا ریگلر میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا تو آپ میرا چیک اپ کریں اور میرے کو ٹیسٹ زوری سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے ہاں کنسیپٹی نہیں ہیں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ارلی سٹیج بے جو ڈائیگلوز ہو جاتا ہے یہ تو خیال ایک علاق بحث ہے یہ بات رہ گئی کہ کتنی دیر تک آپ کو فالو اپ کرنا چاہیے تو یہ کتنی دیر کا سوال کا جواب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کرونا نے کتنا متاثر کی ہے اگر تو آپ کو کرونا نے کوئی علامت ہی نہیں دی تو چیک اپ بھی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ نزلہ اس گام ہو کے نکل گیا کوئی چیک اپ بھی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے ڈیمیج کیا اور ڈیمیج کرنے کے پاس اگر وہ ڈیابیٹیز چھوڑ گیا ہے تو خیال آپ کو رہ گلو چیک اپ میں رہنا پڑے گا اس شکر کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اس کے لئے آپ کو سائکیٹریس کے پاس جانا پڑے گا جب تک اس سے نہیں کر دے گا اگر اس کی وجہ سے آپ کا لنگ ڈیمیج ہو گیا اور شارٹس او بریتھ ہے اور سپر ایڈڈ انفیکشنز آ رہی ہیں تو اس میں جانا پڑے گا تو اس کا جواب پریسائز دینا مشکل ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ہر بندے کی سٹیج کی اوپر کہ اس کو کتنا انبال ہوگا اگر موٹا سا حصول میں کہوں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علامات ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ اس معاملے میں رابطہ کرنا ضرورت نہیں ہوتی جیسے جیسے آپ روٹین کی طرف واپس آتی ہیں ویسے ویسے آپ کو فالو اپ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف دو چھوڑ چھوڑ سوال ہے کرونا ہونے کے بعد ریکرنس کے چانسز کہتے ہیں ولی اب ایک دفعہ ریکیور ہو گیا تو دوبارہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے بکس میں دکھا ہے کہ کیسے ڈاکومنٹڈ ہیں ہاں کم چانسز ہیں لیکن جس چیز چانسز تو ہیں احتیاط کریں جب آپ کو کرونا ہو گیا اس کے بعد آپ کو ماسک پہننا چاہیے آپ کو جو ایسی حجوم والی جگہ ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے یعنی جو بھی ایکسٹینڈ پروٹوکولز ہیں آپ کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ چانسز ہیں اور یہ بھی چانسز ہیں کہ جو اگلی دفعہ ہو وہ خطرنات بھی ہو یہ بھی چانسز ہیں تو پروٹوکول فالو کرنا چاہیے چانسز گام ہیں ہنسلے پہ رہنا چاہیے اور اللہ سے اچھی میزت نہیں چاہیے صرف ویکسینیشن کے بعد اگر ہو گئی ہے دونوں ڈوزز لگ گئی ہیں اس کے بعد کیا احتیاط چھوڑ دینی چاہیے یہ ماسک اتار کے بھی پڑھ سکتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے ویکسین کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو گا تو اتنی کامپلکیشن نہیں کرے گا لیکن کر بھی سکتا ہے تو ایک پوسیبیلٹی تو ہے نا بے شک وہ پوسیبیلٹی کم ہے لیکن بہرحال ہے جب پوسیبیلٹی ہے تو پھر آپ کو احتیاط جو ہے وہ کمی جائیے احتیاط جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ اور بہر بہر ہاتھوں کو دھونا اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس پر چلنا چاہیے بہتر ہے کیونکہ رمضان کا ختم ہونے والا ہے اور ابھی لوگ ڈاؤن بہت سخت کر دی ہیں گورنمنٹ نے ہماری بے احتیاطی کو دیکھتے ہوئے سر کو آپ پیغام دینا چاہیے کیونکہ جو اگلا شو ہے ہمارا وہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کیسے کر سکتے ہیں اگر گھر میں کسی ایک کو کرونا ہو گیا تو بہت سارے اور چیزیں ہیں جنہیں لے ہم اگلا شو پلان کریں گے ابھی سر جو آپ پیغام دینا چاہیے عید پہ حجوم نہ بنائیں چوڑیاں لینے جانا ہے خواتین بہت ساری شاپنگ ہے تو اس کے حالے سے کیا پیغام دیں یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ نے بھی کہہ دی ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ سب کو کرنا چاہیے میں تو یہی کہوں گا کہ کرنے والے کام کرنے چاہیے علم کو عمل میں لے کرنا چاہیے ایک بات کی ریپیٹیشن اگر ہو رہی ہے سارے دہائی دے رہے ہیں میڈیا دہائی دے رہے ہیں لوگ دہائی دے رہے ہیں ڈاکٹرز دہائی دے رہے ہیں اس پر عمل کریں باتیں آپ کو بتا ہے مجھے بھی بتا ہے آپ کو بھی بتا ہے ان باتوں کو عمل میں لے کریں ٹیکٹس میں لے کریں اس بات بھی نہ دیں کہ ہمارے جو ہے کیسز اتنے نہیں ہیں جتنے ڈیا میں ہیں خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں اور باتوں کو مانیں ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بڑھائی کے لیے کہہ رہے ہیں ان میں اپنا ان کا انٹرسٹ ہو ہی نہیں ہے تو ان باتوں کو عمل میں لے کریں ان چیزوں کا خیار رکھیں ماسک پہنیں اور باقی ساری چیزیں جو آپ سے کی جاتی تم کو پریکٹس کریں تینکیو بری مچ ڈاٹ صاحب آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کہیں سے بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ جب بھی دیکھ رہے ہیں ایک مہینے بعد بھی دیکھ رہے ہیں ڈاٹ صاحب کا نمبر نوڈ فرما سکتے ہیں جس پہ آپ ورڈس ایپ کے ذریعے آپ کو کوئی بھی اشیو ہے آپ ان سے کم از کم گائیڈ نہیں لے سکتے ہیں اور وی ایر ویڈی ڈاٹ صاحب کہ جو اپنی ان سروسز کو اپنی سوشل لائف کو اپنی سوشل لائف کو آپ لوگوں کیلئے سیکریفائز کر کے آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہوتا ہیں تو نمبر نوڈ فرما سکتے ہیں زیروں تین سو تیتیس پینتالیس چودہ دو سو اکانوے ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ لوڈ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں بزریعہ ورڈ صاحب آخر میں بس اتنا ہی کہ وبا آپ نے لفظ صرف پڑا تھا کتنی خوفناک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے فرنٹ لائن وارئر چہرے پہ سمائل لے کے ہستے ہوئے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کبھی ان کو ان تکلیف میں پڑے پیشنٹس کے ساتھ دیکھئے گا جو ان کے وارڈ میں ہوتے ہیں اس وبا کی وجہ سے خدارہ احتیاط کرئے ہم پیغام دے رہے ہیں آپ سے اگلے شو میں ملیں گے جس میں اور بہت سارے سوال ہوں گے اور ہمارے مہمان ڈاکٹر سید مقبول شاہ ہوں گے تینکیو بری مچ